بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں جی احسان علی اپنے یوٹیوب چینل احسان علی مشوانی زیرو ڈبل نائم سے آپ کی خطب میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے اموویبل اور موویبل پراپرٹی کیا ہے اس کی کیا تعریف ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کے مختلف ایکٹ ہیں اس کے مطلق اس کے بارے میں میں آج آپ کو ملومات دوں گا تو آرڈیو کلپ کے ڈیت میں جانے سے پہلے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل احسان علی مشوانی زیرو ڈبل نائم پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل احسان علی مشوانی زیرو ڈبل نائم سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں کہ آپ کو ہر آنے والی نئی سے نئی فارمیٹیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن پہنچ سکیں تو چلتے ہیں اصل ٹاپک کی جانب موویبل اور ایموویبل پراپٹی کے بارے میں سیکشن تری ٹرانسفر آف پراپٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی میں اس کی تھوڑی سی تحریف بیان کی گئی ہے اس میں مختصد سی اس کی تحریف بیان کی گئی ہے کہ جو سٹینڈنگ چیزیں ہیں گروز کراپس ایمویبل غیر منگولی پراپٹی نہ ہیں اس میں اس کے مختلف سی تحریف بیان کی گئی ہے آگے چلتے ہیں مختلف اتھارٹیز میں اس کی مختلف اتھارٹیز میں اس کی تفصیلاً اس کی تحریف بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو اٹھ ایموویبل پراپٹی کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل اس میں زمین بیلڈنگ امارت اور اس سے ملاحقہ دیگر چیزیں شامل ہیں جو زمین سے جڑی ہوتی ہیں جس کو آپ بھیلا نہیں سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے کے جا سکتے یہ ایموویبل پراپٹی میں آتے ہیں یا کوئی دریا ہے اس پر کتنی کشتی وغیرہ چل رہی ہے یا کوئی مچھلی کا طالع ہے اس میں مختلف مچھلیاں پا لائے تو یہ اس کی رائٹس میں آتے ہیں یہ تمام ایموویبل پراپٹی میں شامل ہوتے ہیں لیکن کیا کیا چیزیں شامل نہیں ہیں ایموویبل پراپٹی میں درختوں پر لگے ہوئے فل جو ہوتے ہیں وہ ایموویبل پراپٹی میں شامل نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد سیکشن ٹو کے سب سیکشن نائن میں مویول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مویول پراپرٹی کیا ہوتی ہے منقولہ جادات اس کو اردو میں کہتے ہیں منقولہ جادات وہ ہوتی ہیں کہ جو پراپرٹی امویول نہ ہے یعنی غیر منقولہ نہ ہے وہ پراپرٹی مویول پراپرٹی ہوتی ہے اس میں مختلف چیزیں شامل ہیں جو پراپرٹی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں اس کو مویول پراپرٹی کہتے ہیں اس میں گھر کا سامان جس میں ٹی وی فرج وغیرہ آتے ہیں یہ مویول پراپرٹی میں یہ چیزیں آتی ہیں اس طرح دی پنجاب جرنل کلاوز ایکٹ انیس سو چھپن کے سیکشن اکتیس اور انتالیس میں بھی امویول اور مویول پراپرٹی کے حوارے میں تفصیلن بیان کیا گیا ہے کہ کیا کیا چیزیں امویول ہیں اور کیا کیا مویول ہیں امویول کا مطلب ہوتا ہے غیر منقولہ اور مویول کا مطلب ہے منقولہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امویول پراپرٹی کیا ہے یعنی جو چیزیں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کر سکتے ان کو امویول پراپرٹی کہتے ہیں اور مویول پراپرٹی وہ ہوتی ہے جو چیزیں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں شفٹ کر سکتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ شکریہ